ملائم سنگھ یادوں نے ایک بار پھر سماج وادی پارٹی کی نیا پار کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی ہے یوپی ویدھان سبح چناؤ پرڑام کے بعد سے سپائیوں میں تھوڑی مایوسی نظر آ رہی تھی جو کئی بار سپا پرمک اخلیش یادوں کے چہرے پر بھی دکھی یہ نراسہ کہیں نہ کہیں سپا کو کمزور کرتی ہے اسے ملائم بکھو بھی جانتے تھے اس لئے انہوں نے نہ کیول سپائیوں میں نئی ارجہ کا سنچار کیا بلکہ دو ہزار چوبیس کے لیے انہیں ابھی سے جھٹنے کو پروساہیت کیا موقع تھا سیفائی میں ہولی مہوسو کا جہاں پورا کنبہ ایک منچ پر اکٹھا ہوا سپا کے راستری سنرکشک ملائم سنگھ یادوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سماج وادی پارٹی کا مکھ مقابلہ اس بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے جو سال بھر یعنی 365 دن چناؤی موڈ میں رہتی ہے اس لیے اگر دو ہزار چوبیس میں سپا کو بہتر پردرشن کرنا ہے تو اسے ابھی سے سکری رہنا پڑے گا منچ پر پہنچے ملائم نے کہا کہ یو پی ویدھان سبح چناؤں کے جو بھی نتیجے آئے ہیں ہم ان سے بہت خوش رہے ہیں ہمیں بھروسہ ہے کہ یہی ہوا آگے آنے والے دنوں میں سماج وادی پارٹی کو بڑی اچھائیوں تک پہنچانے کا کام کریں گے ملائم سنگھ یادوں نے کہا کہ ویدھان سبح چناؤں میں یواؤں نے بہت محنت کی ہے ان یواؤں کی سوچی بناو جن کاریکرٹاؤں نے محنت کی مجھے ان کے نمبر نوٹ کراؤ وہ لوگ ہم سے ملیں نہیں تو مجھے بلائیں ہم خود ان سے ملنے چلے جائیں گے وہ یواؤں میں جوش بھرتے ہوئے ملائم سنگھ یادوں نے کہا کہ تم سب وہ یواؤں ہو جو آنے والے سمجھ میں ویدھائک یا پھر سانسط بنو گے نیتا جی کو دیکھ کر سب ہی لوگ کافی اتصاہت نظر بھاسن کے دوران ہی ملائم سنگھ یادوں زندہ واد کے خوب نارے لگے سیفہی میں اس بار بڑے اس طرح پر ہولی سماروں کا آئیوزن کیا گیا تھا جس میں پردیش بھر کے پرمک سپا نیتا کاری کرتا آئے تھے لمبے سمیں بعد ایسا پہلا موقع تھا جب پورا ملائم کنبا ایک منچ پر اکٹھا ہوا ہولی سماروں میں ملائم سنگھ یادوں کے علاوہ اخلیش یادو پروفیسر رام گپالی یادو اور شیوپالی یادو بھی منچ پر پہنچے سب نے پھولوں کی ہولی کھیلی اور ایک دوسرے کو رنگوزوں کی بدھائیاں دی سبھی نے ملائم کے پیر چھوکر آسیر باد لیے تو اخلیش یادو نے چاچا شیوپال یادو اور رام گپال کے پیر چھوے شیوپال نے بھی بڑے بھائی رام گپال یادو کے پیر پکھا رہے اس دوران ہولی کی مستی میں جھومتے ہوئے رام گپال یادو اور شیوپال سنگھ یادو نے فاگ گیت بھی گیا سیفائی کی پارم پریک ہولی چالیس سال سے بھی زیادہ سمجھ سے منائی جا رہے اس میں ملائم سنگھ یادو کے پریوار کے سبھی لوگ ایک ساتھ ہولی سیلبریٹ کرتے ہیں حالانکہ سیوپال یادو کے الگ پارٹی بنانے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب سیفائی ہولی اسوں میں وہ شامل ہوئے ہیں آج فیلحال اتنا ہی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے The NH Zero Namaskar